آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وائٹننگ کے اوپر وائٹننگ کریمز پاکستان کا ایک بہت بڑا بزنس ہے اس بزنس کے نام پہ بے شمار غلط کریمز بکتی ہیں غلط پرادکٹس بکتی ہیں سب سے زیادہ پیشنٹس کو جس چیز پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ وائٹننگ ہے تو آج میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ وائٹننگ کریٹمنٹ کا ایک خلاصہ ایک سمری ہے بیسیکلی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وائٹننگ کریمز کے اوپر جو پاکستان میں ہر دوسرے میڈیکل سٹور پہ ہر گروسٹری سٹور پہ پڑی ہوئی ہیں جس میں فائزہ، گولڈن پل، فیرن لولی، سندل اور بہت ساری اور کریمز آتی ہیں یہ کریمز وقتی طور پہ بہت افیکٹیو ہوتی ہیں میرے خیال سے پاکستان میں رہنے والے ہر دوسرے یا ہر لڑکے اور لڑکی یہ کریمز کبھی نہ کبھی لازمی یوز کی ہوتی ہیں بے شمار لوگ ان کو روٹین میں یوز کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ لائف چینجنگ ہوتی ہیں بکوز کہ ان کو جب انسٹنٹ ریزلٹ ملتا ہے رشتے ہو جاتے ہیں وہ اپنی شادی پہ اچھے لگتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں ان سب کی سب کریمز پہ چاہے وہ آپ کو لکھ کے ریٹن گیرنٹی بھی دے دے پھر بھی ان کے اندر سٹیروائیڈز ہوتے ہیں لیڈ ہوتے ہیں ایسے اور بہت سارے بے شمار کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو پرمننٹلی اندر سے ڈیمیج کر دیتے ہیں میں آپ کو دکھا سکتی کہ ہمارے پاس روز کی بیسز پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنی سکن اور اپنی پیگمنٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی وجہ یہ والی کریمز ہوتی ہیں تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سکن کو انسٹنٹلی اچھا لگانے کے لیے ان دا لانگ رن اپنی سکن کو ڈیمیج کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں بٹ ایک بات کی میں آپ کو گیرنٹی دے دیتی ہوں اگر آپ یہ کریمز استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی سکن پرمننٹلی ڈیمیج ہو جاتی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کو بہت تھن کر دیتی ہے اور جب آپ کی سکن جتنی تھن ہوگی دیفینیٹلی اس پہ ایجنگ، فائن لائنز، رنکلز، پورز، پیگمنٹیشن ہر پرابلم اتنی ہی زیادہ ہوگی دوسری پاکستان میں بہت کومنلی وائٹننگ کے لیے یوز ہونے والی چیز ہے وائٹننگ انجیکشن ہر کلینک میں آویلیبل ہیں بے شمار ناموں سے آویلیبل ہیں بہت سارے ڈیفرنٹ پرائسز میں آویلیبل ہیں ان کے بارے میں آج میں ایک بات کلیئر کر دوں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ وائٹننگ انجیکشن کرنے چاہیے یا نہیں یا میں کرتی ہوں اپنے پیشنٹس کے لیے یا اپنے لیے یا نہیں تو اس میرا جواب ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو بھی دیتے ہیں میں خود بھی وائٹننگ ڈرپس لیتی ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں وائٹننگ ڈرپس میں موسٹ کومنلی یوز انگریڈینٹ ہوتا ہے گلوٹا تھائیون گلوٹا تھائیون بیسیکلی کینسر پیشنٹس کو دیا جاتا تھا ان کے اندر انرجی لانے کے لیے ان کو تھوڑا بہتر فیل کروانے کے لیے جب انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ گلوٹا تھائیون کی وجہ سے جو پیشنٹس تھے ویسٹرن کنٹریز میں انہوں نے کمپلین شروع کر دی کہ وہ اور زیادہ وائٹ ہونے لگ گئے ہیں تو وہاں تو وائٹ ہونا کسی کو پسند نہیں ہوتا تو ہمارے جو ایئین کنٹریز تھے انہوں نے اس سائیڈ ایفیکٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا گورے ہونے کے لیے اب میں اس طرح اس کی ایک سمپل سی اگزیمپل دیتی ہوں اگر ایک کمرے میں چار لوگ بیٹھ ہیں اور وہ چاروں لوگ پیراسٹا مول پیناڈول بخار کی گولی لے تو ہو سکتا ہے کسی ایک کو کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کسی ایک کو ہلکا پھلکا نوزیا ہو کسی ایک کو ساتھ میں پیٹ درد بھی ہو اور کسی تیسرے کو شاید ساتھ میں ڈائریا پیٹ درد نوزیا وومٹنگ سب ہو تو بیسیکلی سائیڈ ایفیکٹ ہر انسان میں ایک جیسا نہیں آتا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایسی طرح گلوٹا تھائن کا سائیڈ ایفیکٹ ہے گورے ہونا وائٹننگ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم چار یا پانچ لوگوں کو سیم انجیکشن سیم ڈوز پہ دیں تو وہ سب ایک ہی جتنے گورے ہو جائیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک بلکل گورا نہ ہو کوئی ایک جو ہے وہ ایک دو ٹون گورا ہو کوئی ایک بلکل انٹائر لے ڈیفرنٹ ہو جائے سو بیسیکلی اس کے ریزلٹ پرڈیکٹیبل نہیں ہے برینڈ میٹر کرتا ہے گلوٹا تھائن کے ساتھ مکسنگ میٹر کرتی ہے کہ آپ اسے وائٹمن سی یا دوسرے انگریڈین کے ساتھ کیسے مکس کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ غلط مکسنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ایفیکٹیو نہیں ہوگی تیسری چیز یہ انجیکشنز لیتے ہوئے کوئی ڈاکٹر کوئی کلینک آپ کو اس چیز کی گیرنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ میں لازمی ایفیکٹ آئے گا آخری بات میں ان انجیکشنز کے بارے میں بتانا چاہوں گی ایون جن میں ایفیکٹ آ بھی گیا ہے ان میں بھی یہ ایفیکٹ پرمننٹ نہیں ہوتا آپ کی سکن ہر تیس دن کے بعد پوری کی پوری سکن بدل جاتی ہے تو اگر آپ انجیکشنز روک دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی واپس اریجنل ٹون پہ آ جائیں گے جو آپ کی ٹون ہے جو آپ کی جنیٹکس میں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زندگی میں ایک بار انجیکشنز کا کورس کر لیا ہے تو اب آپ گورے ہی رہیں جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت گورے ہو گئے ہیں اور وہ گورے ہی رہتے ہیں بلیب می وہ آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں لیکن وہ آف این آن وہ انجیکشنز لیتے ہی رہتے ہیں تیسری چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں جب آپ وائٹننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سکن کو ایون ٹون بنانے کے بارے میں سوچیں اس کے لیے سب سے پہلے جن جن لوگوں کو بھی وائٹ ہونے کا شوق ہے وہ سن بلوک کو ریگلرلی استعمال کر لیں ہمارا بیس فرینڈ ہے ہمیشہ سے ساتھ ہے ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے لاسٹ ٹریٹمنٹ جو ہم وائٹننگ کے لیے یا ایون ٹون کے لیے کر سکتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے کیمیکل پیل اور میزو کا کمبینیشن کیمیکل پیل اوپر سے آپ کی ڈیڈ ٹین لیئر اتارتی ہے ٹھیک ہے جو سکن جتنی ڈیڈ ہو جاتی ہے اوپیسلی وہ اتنی ڈل لگتی ہے تو جب وہ اوپر سے ڈل اور ٹین اور ڈرٹی سکن اترتی ہے تو ڈیفنیٹلی جو نیچے سے سکن آتی ہے وہ فریش اور گلوئی ہوتی ہے then ڈیفنیٹلی ہم سپیشل کوکٹیل جو ہیں جس میں ہم نایا سینامائیڈ نیکوٹینامائیڈ ڈیمایا ہیکزا پیپٹائیڈ گلوٹا تھائیون وائٹیمن سی ٹران اگزامک ایسر بہت ہی کنٹرول کوانٹیٹی میں اور آپٹیمل کوانٹیٹی میں بہت چھوٹی بی بی نیڈل کے ساتھ آپ کی سکن کے اندر انجیک کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ پریڈیکٹیبل طریقہ ہے آج کل گورے ہونے کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ کو بہت زیادہ گورہ کر دیتا ہے ہاں لیکن ایک سے دو ٹون کا ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ سب سے زیادہ سا ایکسپنسیو ہے لیکن بیس ٹھیک ہے سیف ہے اور پریڈیکٹیبل ہے اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ میرے فیورٹ ٹریٹمنٹ کیا ہیں تو جب ونٹر آتی ہیں تو کیمکل پیلز کیجئے میزو تھرپی لیجئے میزو تھرپی اب آبیسلی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بات میزو تھرپی بی پروائید اناور کلینک اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور ڈیفنیٹلی بہت سارے اور اچھے ڈاکٹرز کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ہوں گے پریڈکٹیبل ریزلٹ ہیں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چار پانچ سیشن لے لیو اور کوئی بہتری نہیں ہوئی جو کہ وائٹننگ انجیکشنز کے ساتھ ہو سکتا ہے that is why on daily basis ہم یہ میسج ریسیب کرتے ہیں کہ میں نے بارہ انجیکشنز لگوائے بیس انجیکشنز لگوائے اور میں گورے نہیں تو پہلے ان ٹریٹمنٹ پہ پیسہ سپینڈ کریں جو پریڈکٹیبل ہے اور پھر بھی اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو دیفنیٹلی آپ وائٹننگ ڈریپس پہ جا سکتے ہیں but اچھا کلینک اچھے برینڈ چوز کیجئے and then you can cross your finger کہ آپ میں کتنا ریزلٹ آتا ہے and yes جو ایک چیز آپ کو ہمیشہ کے لیے اوائیڈ کرنی ہے please خدا کے لیے یہ جو کرینز ہیں xyz fiza اور نبیلہ اور کریمہ اور گولڈن پل یہ سب ان کو جتنا ہو سکتا اوائیڈ کریے because یہ آپ کی سکن کو پرمننٹلی ڈیمیج کر دیتی ہیں اپنے رنگ پہ خوش ہونا سیکھ لیجیے ہمارا رنگ یقین کریں personally میرا personal experience ہے جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے آ کے پوچھ تے ہیں کہ آپ نے اپنی باڈی کہاں سے ٹین کروائی ہے they love this color overall دنیا میں یہ سب سے زیادہ پسند دیدہ color ہے